پاکستان کی مشہور کی لاری ویسے تو سب کی توجہ بہ خوبی حاصل کر لیتا ہے لیکن کچھ آقیات ایسے ہوتے جو ان کی زندگی بدل رکھ دیتے ہیں ڈیویڈ ملر مشہور جنوبی افریقن کے لاری ڈیویڈ ملر کی زندگی اس وقت بدل گئی تھی جب ان کی ننی پری اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی کینسر کے موزی مرز میں مبتلا رہنے والی ننی پری کا والد ہر ممکن لاج کا رہا رہتے تاہم بچی بچ نہ سکی مشہور بھارتی سابق کھلاڑی عزر الدین اس وقت شدید افسورتہ ہو گئے جب ان کا جوان سالہ بیٹا ٹرافک حادثے میں جہاں بہک ہو گیا تھا دوہزار گیارہ میں انیس سالہ بیٹا آیاز الدین کا جنازہ اٹھاتے وقت والد بیٹے کی ہنسمت چہرے کو یاد کر رہے ہوئے رو رہا تھا لیکن اس وقت باوجود خود کو سنبھالا ہوا تھا سعید انور پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہترین اور چہرحانہ اپننگ بیٹسمنٹ سعید انور کا شمار ان چند بلے بازوں میں ہوتا ہے جن کے بارے میں سوچ کر مخالف والر کی ٹانگیں کام چاہتی تھی تبلیغ اور دھاڑی کے رجحان کی شروعات پاکستان کرکٹ میں شاید انور سے ہی ہوئی تھی چہرے پر دھاڑی سر پر ٹوپی اور مونچے غائب سعید انور کا نیا اندازہ اندازہ نہ صرف سب کو بھا رہا تھا بلکہ توجہ بھی حاصل کر لی تھی انیس سن ننوے کے ورلڈ کے میں پاکستانی ٹیم کو فیورٹ قرار دیا جا رہا تھا جبکہ اسٹریلیا کے خلاف بھی سعید انور کے اہم کھلاڑی کی طور پر ہاتھ دکھا جا رہا تھا کچھ ہی عرصے بعد ان کی بیٹی موزی مرس میں مبتلا ہو گئی والد بھی بیٹی کے بارے میں سوچ کر پریشان ہی تھا انہیں علم ہی تھا کہ بیٹی بس کچھ دنوں کی مہمان بیٹی کی انتقال کے بعد سعید انور کی زندگی بطل سے گئی جیسے گینے کا مقصد ختم ہو گیا تو صرف تھا اس حد تک خراب ہو گئی انہوں نے زندگی خاتمے تک سوچ لیا تھا شاہد افریدی بھومو افریدی کے نام سے جانے والی شخصیت شاہد خان افریدی اپنی بیٹیوں کی سے انتہا محبت کرتے لیکن اس وقت سب کی توجہ حاصل کرے جب ان کی بیٹی ہسپتال میں زیر علاج نہیں تھی اس وقت شاہد لنکا پریمیڈر لیگ شریعت تھے جب انہوں نے اس بات کی خبر ملی تو وہ اپنا سب کو چھوڑ چھار کر بیٹی کے پاس پہنچ گئے ان کی تصویر کافی وائرل ہو گئی ہے ان دونوں میں پاکستانی کھلاڑی شاہد ملک اور سانیہ مرزت شاہدی کے بندر میں بند گئے جبکہ ان کا بیٹا ازان بھی اس کی توجہ کا حاصل ہو رہی تھی سانیہ کا کہنا ہے کہ شاہد جب بھی آتے تھے تو تھکے ہوئے تھے ہوتے تھے اسی لیے وہ آتے ہی بیڈی ٹی کے ساتھ کھیلتے تھے اور پھر سو جاتے تھے سانیہ کہتی ہے کہ شاہد ہمیشہ سے بہت ہی اچھے ہیں مجھے پنجابی نہیں آتی تھی مگر ساس اور سسران میں رہ کر میں پنجابی سیکھ گئی ہوں نیکسٹ ویڈیو کے لیے دیکھتے رہے ہیں میرا چینل